hi guys welcome back to our youtube channel آج ہمارا topic ہے how to draw a graph topic سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارا چنل کو سبسکرائب کرنے so let's start our video دیکھیں graph جو ہے بہت basic topic ہے ہمارا لیکن بہت سارے students کو یادتا نہیں ہے کہ کس طرح ہم graph draw کریں گے سب سے پہلے جب بھی ہم graph بنائیں تو اس کے پہلے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے skill اٹھائیں گے کوئی بھی ایک ہوگی x-axis کی skill دوسری ہوگی y-axis کی skill ٹھیک ہے سمٹم کیا ہوتا ہے کہ ان کی different ranges ہوتی ہیں اس لئے ہم کیا کرتے ہیں دو different skill اٹھاتے ہیں x-axis کی الگ سے y-axis کی الگ سے skill دیکھیں for example x-axis value آپ کے پاس ہے 50, 170, 100 تو آپ page پہ آپ نہیں پورا graph بنا سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں scale اٹھاتے ہیں for example اگر range x-axis میں 100 کی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ 1 centimeter is equal to 10 تو ہمیں کیا کرنا ہے 100 points draw کرنے کے بجائے ہم 10 point line پہ axis پہ بنا لیں گے ٹھیک ہے اور similarly اگر y-axis کی range for example 1000 تک ہے values 1000 تک جا رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے 1 centimeter اٹھائیں گے is equal to 100 جو بھی آگے اس کا unit ہے اگر x اور y کی value meter میں ہیں تو meter میں لکھیں جس چیز میں ہیں جس unit میں ہیں اس حساب سامس کی scaling کریں گے scaling کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس طرح جو ہم کیا کریں گے graph بنائیں گے سب سے پہلے یہ horizontal line نکالیں گے اسے کہتے ہیں x-axis یہ ہو گیا ہمارا x-axis اس point کو اچھا similarly پھر ہم y-axis نکالیں گے ٹھیک ہے جہاں پر coinfite کرتے ہیں اسے کہتے ہیں o یا origin اس origin کی جو reference ہوتے ہیں یہ بھی کبھی کبھار ہمیں mcq سے پوچھا جاتا ہے origin کی جو reference points کون سے ہیں یا origin کی coordinates کون سے ہیں تو ہوتے ہیں 00 یہاں پر x بھی 0 ہوتا ہے اور y بھی کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو origin سے right کی طرف ہمیں x کی values positive ہوں گی origin سے left کی طرف value negative ہوں گی اسے ہم کہتے ہیں origin سے right کو کہتے ہیں x-axis left کو کہتے ہیں x prime axis x prime axis اس لیے کہتے ہیں کیونکہ left میں values کیا ہوتی ہیں negative میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہاں پر ہم نے plus میں values رکھی ہیں 1 2 3 4 5 6 continue ٹھیک ہے اچھا y میں اوپر y axis ہے نیچے y prime axis ہے اوپر y axis میں values کیا ہوں گی ماں پاس positive اور نیچے کیا ہوں گی negative ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں coordinates پہ اسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے first quadrant یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے first quadrant یہ ہمارا first quadrant یہ ہمارا second quadrant یہ ہمارا third quadrant اور یہ ہمارا fourth quadrant ٹھیک ہے کبھی کبھار mcqs میں پوچھا جاتا ہے کہ x اور y کی value کیا ہوں گی third quadrant میں second quadrant میں fourth quadrant میں ٹھیک ہے اچھا تو دیکھ لیں یہاں پر x کی value کیا ہوتی ہے first quadrant میں x کی value positive ہوتی ہے اور y کی value کیا ہوتی ہے positive ہوتی ہے second quadrant میں ہمارے پاس x کی value کیا ہوتی ہے negative ہوتی ہے اور y کی value کیا ہوتی ہے positive ہوتی ہے third quadrant میں ہمارے پاس x کی value negative ہوتی ہے اور y کی value بھی negative ہوتی ہے کیوں ہی دیکھیں یہ negative ہے یہاں بھی negative ہے similarly fourth coordinate میں x کی value positive ہوتی ہے اور y کی value کیا ہوگی negative ہوگی یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دیکھیں کس طرح ہم coordinate جو ہے وہ draw کرتے ہیں یا plot کرتے ہیں for example ہمارے پاس کوئی بھی ایک coordinate given ہے for example x y کو بھی کوئی بھی coordinate given ہمارے پاس suppose کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے two three ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ہے coordinate یہ جو coordinate ہے یہ کس coordinate میں لائے کرتے ہیں دیکھیں x کی value کیا ہے positive y کی پہ positive ہے تو یہاں پر لائے کریں گے ٹھیک ہے first coordinate پہ ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے point کو plot کریں گے plot کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے x کی value دیکھیں کیا ہے two two پہ آپ dot لگا دیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہمارے y کی point ٹھیک ہے اب آیا y کی value y کی value کیا ہے یہاں پر 3 تو یہاں 3 y کی point ہے یہاں پر ٹھیک ہے لیکن ہمیں کیا چاہیے two three کا coordinate چاہیے یا two three کا نہیں چاہیے two three combine ہمیں کیا چاہیے coordinate چاہیے اسے ہمیں plot کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہی جو horizontal سے vertical line نکالیں گے اس طرح کچھ dotted line draw کریں گے اسی طرح ہم جو ہے dotted line draw کریں گے دیکھیں ہمارے پاس یہ graph paper ہے speed lines already draw اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ ہمیں point لگانا easy ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر lines already ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر جو third point ہے جو ہمارا y axis point وہاں سے horizontal line نکالیں گے اس طرح جہاں پر یہ اگر آپ کے پاس پوچھا جائے اس point کو دیکھیں اب یہ point دیکھیں x کی value کیا ہے positive y کی value negative تو یہ لائے کرتا ہے یہ لائے کرتا ہے second quadrant پر دیکھیں یہاں پر x کی value کیا ہے sorry second quadrant lining کرے گا دیکھیں x کی value positive y negative تو یہ لائے کرے گا fourth quadrant میں this quadrant ٹھیک ہے x value یہاں پر positive ہے y value کیا negative ہے ٹھیک ہے تو point کو ہم کیا کریں گے plot کریں گے x value 3 y value 2 to here point here 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 horizontal line نکالیں گے اس طرح here line نکالیں گے یہ point here here this is our required coordinate this is here is طرح point plot کر here let's see the example here x value in meters ھیک 1 2 3 4 5 6 7 x value 2 4 6 8 10 12 14 3 t y y 2 y 1 cm scale x 12 x x y x x x x x x x یہ رہی یہاں سے لائن نکالیں گے یہاں سے لائن نکالیں گے جہاں پر کون سائٹ ہوگا وہاں پر پوائنٹ ہم گروہ کرتے ہیں یہ ہمارے پوائنٹ ہو گیا یہ ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اوپر فار ریپریزنٹیشن ٹھیک ہے دوسری ویلیو مارے پاس دو چار ہے یہاں دو یہاں چار یہاں پر پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے یں پہ mee ذہر ٹھیک ہے اس پر ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے کسی علافie ہمارے پاس mega rahat swatch بہنٹ اینے یا جساک سا این نکالیں گے جہاں سے لائیںلیں نکالیں گے ہمارے کریک اوڈ ہے تو اٹھ exposed oluyor رٹوں پاس ہے پینٹ ہمارے پاس ہے ٹی ڈ یاد پانچ یہ مسئلہ دس اے د fulfilling یہاں پر یہاں پر دروال اگلے تھک ہے یہ ہوگئی پائنٹ نیسٹ پائنٹ ہمارے پاس کیا ہے چھ اور بارہ یہاں چھ اورزنٹل یہاں بارہ وائے کی ویلیو اگزیکلی یہاں پر ٹھیک ہے یہ نیسٹ پائنٹ ہمارے کیا ہے سات اور چودہ یہاں سات یہاں چودہ دیکھئے یہ آگئی پائنٹ ہم نے اب کیا کیا ہے ہم نے کوڈنیٹس کو پلات کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس کو connect کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ draw کریں coordinates کو تو اس طرح ہوگا اس line کو کیا کریں گے straight line سے connect کریں گے point to point اس point کو اس کے ساتھ connect کریں گے پھر next کو next سے کریں گے پھر اس point کو اس سے connect کریں گے دیکھیں یہ تو اتفاق straight line ہو گیا اگر نہیں بھی ہوتا تو ہم کیا کریں گے point to point connect کرتے ہیں point to point کیا کرتے ہیں اگر یہ point یہاں ہوتا ہے یہ پینٹ یہاں ہوتا تو ہم اس طرح اس کا graph بناتے ہیں اس طرح بناتے ہیں لیکن ابھی کیا ہے straight line ہے کیونکہ اس کا relation کیا ہے directly proportion x increase ہو رہا ہے y increase ہو رہا ہے x increase ہو رہا ہے y increase ہو رہا ہے تو یہ directly relationship ہوتا ہے جب بھی directly relation ہوگا تو line ہمارے پاس کیا ہوگی straight line ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح ہم جو plot کرتے ہیں کسی بھی graph کو اگر آپ کے پاس coordinates given کوئی نو ٹھیک ہے تو کوئی بھی inquiry ہو کوئی بھی سوال کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ section میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جواب دیں گے اگر ایسی کوئی ایسا کوئی سوال ہے آپ کا general math care related تو آپ ہمیں کمنٹ section میں پوچھیں ہم آپ کے لیے ویڈیو بھی بنائیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں see you take care موسیقی